حضرتِ حود نے ان سے یہ کہا کہ میں عجرت لینے نہیں آیا لا اسألوکم آپ سے جو میرا مطالبہ ہے سوال عجرت کا نہیں ہے کہ مجھے معاوضہ دو فیسیں دو نبی فیسخور نہیں ہوتے نبی تنخاخار نہیں ہوتے قوم سے تنخاہ لے کے قوم سے فیسیں لے کے قوم سے عجر لے کے قوم سے عجرتیں لے کے قوم کو دین نہیں بتاتے یہ پیغمبری نہیں ہے پیشاوری ہے پیغمبری اور پیشاوری آج ہمارے قوم میں ایک ہو گئی ہے پیغمبری تبدیل ہو گئی ہے پیشاوری کے اندر پہلی پہچان یہ ہے پیغمبری اور پیشاوری میں کہ وہ عجرت نہیں لیتا معاوضہ نہیں لیتا آپ سے بدلہ نہیں لیتا کیا چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے اور آپ سے کیوں کچھ نہیں چاہیے نہ اس وقت جیسے کہ میں نبی خوددار ہوں بہت عزت نفس کے خاطر آپ سے نہیں چاہیے نہ اس لیے کہ آپ مجھے دے کچھ نہیں سکتے کیا دے سکتے ہیں آپ آپ کے پاس ہے کیا ہے مجھے دینے کیلئے میں آیا ہوں آپ کو دینے کیلئے آپ ہدایت سے خالی تو ہی دست تو ہی مغز شعور نہیں ہے آگاہی نہیں ہے پیچان نہیں ہے تشخیص نہیں ہے کچھ بھی تو نہیں ہے آپ کے باس مجھے کیا دھو گیا میں آیا ہوں اللہ کی طرف میں بھی اپنی طرف سے نہیں آیا اللہ کی طرف سے آیا ہوں اللہ کی وحی لے کر اللہ کا پیغام لے کر اللہ کا آئین لے کر میں تمہیں دینے کے لئے کچھ آیا ہوں تم سے لینے کے لئے نہیں آیا لا اسألکم علیہ اجرا یہ دین کی پہلی بنیاد ہے نبیوں کی پہلی بنیاد ہے اللہ کی علوہیت کی دعوت کے بعد پہلی دعوت نبیوں کی اللہ کی علوہیت کے جانب ہے ما من الہ غیرو اللہ کے علاوہ کوئی علاوہ حاکم نہیں ہے اللہ کی حاکمیت کے بعد پہلا سبق نبی کا یہ ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا اگر یہ راستہ دین کا طلبہ پروری علماء پروری کا راستہ انبیاء کے راستے کا تسلسل ہے تو اس نساب میں یہ سبق دوسرا سبق ہونا چاہئے پہلا چپٹر پہلی کتاب حاکمیت خدا اور دوسرا لا اسألکم علیہ اجرا گدا تنخاخار فیسخور یہ نہیں بنانے ان کا نبیوں سے کیا تعلق ہے پیش آوروں کا تھگ انبیاء سے کیا ربط رکھتے ہیں یہ قبیلہ تھگوں گا جو عوام کو تھگتے ہیں جو لوگوں کو تھگتے ہیں اچھی اچھی باتیں کر کے بڑے تقوی کی باتیں کر کے پھر پیسے لیتے ہیں کہ تقوی پہ ایک گھنٹہ تقریر کیا ایک لاکھ روپیہ دو آپ کو امام حسین پہ رولایا ایک لاکھ روپیہ نکالو یہی کام پھنڈ مراسی کرتے ہیں آپ کو نچایا ہے آپ کو دل لبایا ہے پیسے نکالو تفریح کرائیے پیسے نکالو مولا کے فضائل سنائے پیسے نکالو مولا کے مسائب سنائے پیسے نکالو ان لوگوں کے کیا ربط ہے یہ تھگ طبقہ ہے انبیاء سب انبیاء یہ قرآن کا یہ جملہ سب انبیاء کے بارے میں ہے لا اسألکم علیہ آجرہ ہم آپ سے عجرت نہیں مانگتے عجرت طلب نہیں کرتے بلے مجھے عجر چاہیے معاوضہ چاہیے لیکن نہ تم سے بلکہ اپنے پروردکار سے اپنے رب سے جس نے مجھے معمور کیا ہے جس نے بھیجا ہے میرا عجر اس کے پاس ہے جس نے میری فطرہ بنائی ہے اس فاطر فطرت سے میں اپنے عجر کا تقاضہ رکھتا ہوں میرا عجر اس کے پاس ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم سے کوئی عجر معاوضہ نہیں لینا کیا سمجھنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے یہ بات کہ میں جو تم سے کچھ بھی نہیں لینے آیا اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو ہدایت کرنے آیا ہوں ہدایت دینے آیا ہوں اور آپ جن ٹھگوں میں مبتلا ہو ان میں اور مجھ میں ان کی بات میں اور میری بات میں فرق نہیں کر سکتے ایک قوم جب عقلی طور پر ذہنی طور پر مفلوج ہو جائے عقب ماندہ جس طرح بعض بچے پیدا ہوتے ہیں پیداشی طور پر ذہنی طور پر پس ماندہ بچے ہوتے ہیں عقب ماندہ بچے ہوتے ہیں ذہنی رشد نہیں ہوتی خاص قسم کی ان کی شیپ ہوتی ہے کوئی سوج سوج بوجھ ان کو نہیں ہوتی انہیں یہ نہیں پتا بوک لگی ہے کھانا کیا ہے ننگے ہو رہے ہیں تو پہننا کیا ہے اپنا کون ہے پرایا کون ہے کچھ تشخیص نہیں ہوتی بس جسم ان کا پھولتا رہتا ہے ذہنی طور پر مفلوج ہوتے ہیں ہر جگہ ہیں ایسے یہ حالت کبھی قوم کی ہوتی ہے ایک قوم پھول رہی ہے خوب بڑھ رہی ہے کھا پی رہی ہے اچھل کود رہی ہے لیکن فہم و فراست نہیں ہیں ان پس ماندہ اور عقب ماندہ ذہنی بچوں کی طرح ہوتے ہیں یہ اور پاکستان میں یہ تقدس ہے ان بچوں کا کہ جتنے پس ماندہ ہوں گے اتنے مقدس ہوتے ہیں اگر کسی کے ہاں ایسی اولاد ہو تو وہ ان سے کہتے ہیں دعا کرو دوسروں کے لئے ہاتھ پھرو ان کے ذریعے پھر شفا لینا شروع کر دیتے ہیں جن کے اندر بالکل سوج بوج نہیں ہے فاقد اقل ہیں یہ بڑے مؤثر پیر بھی ہوتے ہیں یہ بن جاتے ہیں اگر قومی فالج ذہنی فالج دیکھنا ہے تو وہ یہ تشخیص وہاں سے پتا چلتا ہے جب ان کے اندر یہ تشخیص ختم ہو جائے یہ اقل ختم ہو جائے یہ فراست فہم ان کے اندر ختم ہو جائے وہ تشخیص نہ دے سکیں ہود میں حضرتِ ہود میں اور تھگ میں فرق نہ کر سکیں دونوں کو مذہبی شخصیت سمجھیں دونوں کو دینی شخصیت سمجھیں یہ تھگ بھی ہمارا مذہبی عالم رہنما ہے ہود بھی مذہبی رہنما ہے یہ جب تشخیص نہ ہو پھر یہ قوم مفلوج ہے وہ شیئر کئی دفعہ آپ کی خدمت میں نائمی اثر آبادی کا ملائے رومی سے منصوب ہے ان کا نہیں ہے کسی اور شاعر کا ہے ایک گمنام شاعر کا شعر ہے لیکن بہت عالی شان ہے امیر المومنین کی حالات بیان کرتے ہوئے کہ امیر المومنین اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں اے کاروان اے کاروان من دزد شبرو نیستم میں شبخون مارنے والا چور ڈاکو نہیں ہوں تم کیوں مجھے ان کی طرح سمجھتے ہو کیوں مجھے ان سے موازنہ کرتے ہو اتنی فراست فہم تمہارے اندر ابھی تک کیوں پیدا نہیں ہوئی کہ رات کو شبخون مارنے والا ڈاکو تمہارے دین پر ڈاکا ڈالنے والا تمہاری دنیا پر ڈاکا ڈالنے والا تمہاری ہر چیز پر ڈاکا ڈالنے والے تھگ اور مجھے ایک جیسا سمجھ رہے ہوں من دوزد شابرو نیستم من پہلوان آلمم شمشیر عزرو زنم کہا میں کبھی بھی حتی میں تو دشمن کو پشت سے خنجر نہیں مارتا دشمن کی پشت میں بھی خنجر نہیں مارتا میں تو جس کو للکارتا ہوں سامنے سے للکارتا ہوں مو پہ کہتا ہوں میں تو شمشیر عزرو زنم سامنے میدان میں آ کے بات کرتا ہوں میں تو کھل لئے ہوئے سورج کی طرح صاف شفاف روشن ہوں کوئی چھپایا ہوا نہیں میری دو چہرے نہیں میری دو شخصیتیں نہیں میرے دو روپ نہیں یوں نہیں کہ میں تمہارے سامنے کچھ اور ہوتا ہوں اور اپنے اندر اپنی خلوت وہی حقیقت میں بھی لیکن جب قوم مفلوج ہو جائے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا علی حق پر ہے یا معاویہ حق پر ہے علی و معاویہ کہنا شروع کر دیتے موازنہ شروع کر دیتے ان میں سے کون ٹھیک ہے کون ابظہر ہے کہ یہ بہت تکلیف دے ہے یہ بہت تکلیف دے ہے اس شب ضربت جو ضرب لگی انیس رمضان کو وہ نہیں ہیں تکلیف دے اس ضربت پر فرماتے ہیں فوز دوور ارب بل کعبہ اس ضربت پر فرماتے ہیں کہ میں تو منتظر تھا اس ضربت کا اس دن کا اس لمحے کا اس شہادت کا یہ تو میری عارضو ہے یہ تو گمشدہ تھا میرا لیکن اس پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ مجھے پہچانا ہی نہیں انہوں نے سمجھا ہی نہیں انہوں نے میں کیا کہہ کیا رہا ہوں میں کون ہوں یہی ان کو نہیں معلوم یہ مجھے تھگوں کے ساتھ ملاتے ہیں حضرت حود بھی یہی کہہ رہے ہیں یہی رونا رو رہے ہیں لا اسالکم علیہ اجرا یوں نہیں کہ میں ایک اور اضافہ ہوں تمہارے اندر اجرت لینے والا معافضہ لینے والا فیسیں لینے والا نا یہ سوچتے نہیں یہ فرق نہیں کر سکتے عقل نہیں ہے تمہارے اندر